موسیقی وَبَرْهَا الْخَفَامِ وَانْكَشَفَ الْغْطَامِ وَانْقَطَعَ الْجَهَامِ وَزَاقَةِ الْأَرْضُ وَمُنِعَةِ السَّمَا وَانْتَ الْمُسْتَعَانُ وَالَيْكَ الْمُشْتَكَةِ وَعَلَيْكَ الْمُعَوَّلُ فِي الشِّدَّةِ وَالْرَفَامِ اللهم صلِّ عَلَى قُلِ الْأَمْرِ الَّذِينَ فَرَسْتَ عَلَيْنَا طَعَتَهُ وَعَرَّفْتَنَا بِذَالِكَ مَنْزِلَتَهُ فَفَرْجَنَّا بِحَقِمْ فَرَجَنْ عَاجِلًا قَرِيبًا قَلَمْ عِلْبَسَرِ عَوْهُ وَعَقْرَبْ مِلْكَ یا محمد یا علی یا علی اکفیانی وَإِنَّكُمَا كَافِيَانْ وَانْسَرَانِ وَإِنَّكُمَا نَاصِرَانْ يَا مَوْلَانَا يَا صَحِبَ زَمَانِ مَوْلَانَ الْغُوْسِ أَدْرِكْنِي أَدْرِكْنِي أَسَّاسِ الْعَجَلِ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ طَاهِرِينَ سَلَوَانِ أَمَّا بَعَدْ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِكِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَقُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ وَحَوْلُ الْحَقِّ وَهُوَ اسْتَقُوا الصَّدِقِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاهُوتِ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُورِ الْظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ سَلَوَاتِ امامِ معصوم حدیث میں ارشاد فرما رہے ہیں امامِ حسین کے ان نورانی جملوں میں سے جملہ الحیات العقیدہ والجہاد زندگی دو چیزوں کا نام ہے ایک عقیدے کا نام ہے اور اس عقیدے پہ جہاد کا نام ہے زندگی دو ہی چیزیں ہیں اپنا ایک عقیدہ ہے اور پھر اس عقیدے کی لئے کوشش کرنا جہاد کرنا یہ وہ اسیاں ہیں جنہوں نے ہر لمحے میں جہاد کیا ہے جب چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا کہ گھر میں خطرہ ہے ہم جا رہے ہیں تو چھوٹے بھائی نے یہ نہیں کہا آپ جا رہے ہیں کیا میری جان بچ جائے گی چھوٹے بھائی نے کہا یا رسول اللہ میرے یہاں ٹھہرنے سے کیا آپ کی جان بچ جائے گی کہا ہاں میری جان بچ جائے گی اب علی اپنے بستر کی طرف جانے لگے کہا علی تیرے بستر میں خطرہ نہیں ہے علی اپنی چادر لانے لگے نہیں علی تیری چادر میں خطرہ نہیں ہے بستر بھی ہمارا ہوگا چادر بھی ہماری ہوگی تکیہ بھی ہمارا ہوگا سرحانِ امامہ بھی ہمارا ہوگا پاؤں کے نزدیک جوتیاں بھی ہماری ہوں گی میں نبی سے کہوں گا یا رسول اللہ کیا آپ علی کو نبی بنا رہے ہیں رسول کہیں گے نہیں علی نبی نہیں بن سکتے میں علی کو شبیہ رسول بنا رہا ہوں اب جو ہم پر اعتراض کرتے ہیں امامہ رکھ کر چادر ڈال کر شبیہ بنانا بدت نہیں ہے نبی کی سنت ہے یہ وہ نبی کی سنت ہے اب یہ وہ حسیہ ہیں ہر حالت میں انہوں نے جہاد کیا ہے اب دیکھئے عبادت کس شہے کا نام ہے عبادت ہر اس شہے کا نام ہے جس میں اللہ کی مرضی پائی جائے جس میں اللہ کی رضا اسے عبادت کہتے ہیں اگر مولا نے کہا آج تمہیں نماز پڑھنی ہے تو اس وقت نماز عبادت ہے اگر مولا نے کہا آج تمہیں جہاد کرنا ہے اس وقت اب نماز عبادت نہیں جہاد عبادت ہے مولا نے کہا تمہیں قیام کرنا ہے اس وقت فاموشی حرام قیام ہی عبادت ہے آپ تاریخ اٹھائیے ایک ایسی ہستی تھی جو پوری پوری راہت عبادت میں گزارتی تھی ایک وہ ہستی جو ایک رات میں ہزار رکعت کی نمازیں پڑھا کرتی تھی لوگوں نے ہزار تکبیر کی آوازیں سنی یہ وہ ہستی جو راتوں کو بیواؤں اور یتیموں کی مدد کیا کرتی تھی مگر ایک ایسی رات آئی مسلح خالی تھا بستر آباد تھا سونے والا عیسہ سویا کہ زندگی میں کبھی نہیں سویا کیونکہ بستر پہ سونے والا جانتا تھا قیام اور قود عبادت نہیں ہے نماز اور رکوع عبادت نہیں ہے نبی کی اطاعت ہی عبادت کا نام ہے علی علی جانتے تھے اطاعت نبی اصل میں عبادت ہے جب بستر پہ سوئے جبریل نے ایک مرتبہ پوچھا سونے والے اپنا سونا پیچو گے سونے کے دو معنی ہوتے ہیں ایک گول ایک سلیپ کے سونے والے اپنا سونا پیچو گے سونے والے نے کہا خریدار تو ہے یا کوئی اور ہے خریدار تو ہے یا کوئی اور ہے کہا میں تو میڈل مین ہوں میں تو ڈیل کرانے والا ہوں میں تو سودا کرانے والا ہوں خریدار کوئی اور ہے کہا تو پھر خریدار کون ہے کہا خریدار خود خدا ہے بس اشتف خدا میں دوبے ہوئے علی نے جب خدا کا نام سنا یا یوں کہوں جب عابد علی نے معبود علی کا نام سنا جب مرزوق علی نے رازق علی کا نام سنا جب زمین والے علی نے آسمان والے علی کا نام سنا کہا اگر خدا خریدار ہے جو خدا کی مرضی بس مرضی کا لفظ علی کی زبا سے نکلا سودا ہو گیا ڈیل ہو گئی خدا نے علی کا سونا خرید لیا اپنی مرضیاں علی کو دے دی علی کا سونا موسیقی تب ہی تو ہم کہتے ہیں کب بشر واقفِ اسراء اور جلی بنتا ہے توجہ تو ہی نیزان محترم کب بشر واقفِ اسراء اور جلی بنتا ہے مردے تھوکروں سے جلائے تو ولی بنتا ہے کب بشر واقفِ اسراء اور جلی بنتا ہے مردے تھوکروں سے جلائے تو ولی بنتا ہے ایک انسان شبِ حجرت بڑے آرام کے ساتھ بسترِ موت پہ سو جائے تو علی بنتا ہے یہ وہ حسنیاں ہیں جنہوں نے ہر حال میں جہاد کیا ہے ان کا کیوں کیوں کہ ان کی زندگی ہمیشہ قرآن کے ساتھ ملی ہوئی تھی ان کا اٹھنا پیٹھنا قرآن تھا ان کا تکلم قرآن تھا یہ بولتے تھے تو قرآن تھا تب ہی تو رسول اللہ نے فرمایا علی امال قرآن والقرآن امالی علی قرآن کے ساتھ ہیں قرآن علی کے ساتھ ہیں قرآن اور علی میں ایسی دوسری ہے جیسی دوسری محبت اور زیارت میں ہیں اگر دل میں محبت ہو تو زیارت کا شوق پیدا ہوتا ہے قرآن اور علی میں ایسی دوسری ہے جیسی دوسری نور اور روشنی میں ہے اگر نور میں روشنی نہ ہو تو پھر نور نور نہیں رہتا قرآن بھی نور خدا ہے علی بھی نور خدا ہے جب خدا کا نور لفظوں کی شکل میں آیا تو قرآن بن گیا اور جب خدا کا نور انسانوں کی شکل میں آیا تو علی بن گیا لفظ بدل کر کہوں علی اگر کتابوں میں چلا جائے تو قرآن ہے قرآن اگر انسانوں میں چلا آئے تو علی ہے یہ وہ علی علی قرآن کے ساتھ ہیں قرآن علی کے ساتھ ہیں قرآن بھی پاک ہیں قرآن بھی طیب ہے علی بھی طیب ہے قرآن بھی طاہر ہے قرآن بھی حادی ہیں قرآن بھی رہنما ہے قرآن میں سورہِ کسر علیہِ ساقیِ کسر قرآن میں سورہِ امران علیہِ فرزندِ امران قرآن میں سورہِ محمد علیہِ برادرِ محمد قرآن میں سورہِ مدصر علیہِ سوارِ دوشِ مدصر قرآن میں سورہِ رحمان علیہِ محبوبِ الرحمان قرآن میں سورہِ توبہ علی کے وسیلے سے قبول ہوئی آدم کی توبہ قرآن میں سورہِ تلاقہ علی نے دنیا کو دی تین مرتبات تلاقہ قرآن میں سورہِ قیامت علیہِ شافیِ روزِ قیامت قرآن میں سورہِ فتح علیہِ فاتحِ خیبر قرآن میں سورہِ مومنون علیہِ امیر المومنون قرآن میں سورہِ ابراہیم علیہِ وسیلے سے حاب گلزار بنی براہِ ابراہیم قرآن میں سورہِ تور علی تحادیِ موسیٰ بر جبلِ تور قرآن میں سورہِ یوسف علیہِ مددگاری سے کونے سے نکلے نبی یوسف قرآن میں سورہِ یونس علی کی مددگاری سے کوئی سے نکلے نبی یونس قرآن میں سورہ نوح علی کی مددگاری سے بھون سے نکلی کشتی ہے نوح قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم علی ہے نقطہ پاہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی جانے بھی دیکھنا عبادت علی کی جانے بھی دیکھنا عبادت جو قرآن سے موں پھیرے اس پر بھی عذابِ الٰہی جو علی سے دل پھیرے اس پر بھی عذابِ الٰہی یہ مقام ہے اہل بہت کا ان عزیوں کے معرفت کے سمندر میں سے کچھ قطرات اگر ہمیں ان دنوں میں مل جائیں ہماری زندگیاں سبر جائیں گی آپ کو کل جو وعدہ دیا تھا کہ کچھ سوالات ماشاءاللہ ہماری بیٹیوں نے کل بھی بہت کوشش کی انہوں نے سوالات کے جواب دیئے ہمارے بیٹوں میں سے کون ہیں جو مردوں میں سے جو ان سوالات کے جواب دیں اور کل یہ ہو رہا تھا کہ جو ہمارے بچے تھے ہم نے کہا تھا اگر بچوں میں سے جو سوالوں کا جواب دیں گے سوال یہ تھا کہ ولایت کے متعلق اپنے نام بھی ضرور لکھ لیا کریں تو ولایت کے متعلق جو ہیں پانچ آیتیں بتلائی ہیں ویسے اگر کوئی اٹھ کے جس کو یاد ہو وہ بتلائے بسم اللہ آپ اٹھ کے بتائیے بسم اللہ بتائیے وہ پیچھے والے اکمٹ آ رہے ہیں ان کو اگر بتانے دیں مارے بھائی پھر انشاءاللہ اگر ٹائم بچا تو آپ کو بھی انشاءاللہ سلامت رہیں ابھی تشریف رکھیں آپ بتائیے بسم اللہ جی ماشااللہ جی ماشااللہ جی ماشااللہ اليوم ملت لکھوں ماشااللہ جی ماشااللہ جی ماشااللہ ملت لکھوں ملت لکھوں ملت لکھوں ملت لکھوں جی ماشااللہ ملت لکھوں ملت لکھوں ملت لکھوں very ملت لکھوں ملت لکھوں ملت لکھوں حسunch اللہ کل رات والے انام بھی ان تک پہنچا دیں اور آج بھی جو پیپرز آئیں ہیں ان کا بھی انام ان تک پہنچ جائے گا چلیے ویسے کیونکہ کل تو اویسی مجیس نہیں آج ایک جس سوال لائب آپ سے پوچھ لیتا ہوں قرآن مجید کی کونسی سورہ ہے جو سب سے منفرد ہے سب سے الگ ہے سب سے یونیک ہے سورہ کوسہ ہے ماشاءاللہ سب کی سلامتی کے لئے ایک سال بات پڑھیں محمد وآلہ محمد کیوں سورہ کوسر منفرد ہیں کوسر کا لفظ کہیں نہیں آیا قرآن میں اعتینہ کا لفظ کہیں نہیں آیا شانعقہ کا لفظ کہیں نہیں آیا ونہر کا لفظ بھی کہیں نہیں آیا سورہ کوسر سائز میں چھوٹی ہے مگر ساری سورتوں سے منفرد یہ بتلا رہی ہے سورہ یہ سورہ فضیلت بی بی سیدہ میں ہے کہ بی بی سیدہ کی عمر تو کم تھی مگر فیس آج تک بی بی کا پہنچ رہا ہے وہ مظہر سورہ کوسر بی بی تھی ہے اب کوشش کرتے ہیں کوشش ہوتی ہے کہ اہلی ویت کا کوئی نسخہ آپ کی خدمت میں بتلا دیا جائے اس زور میں بیچارے مومنین آ کر شکایت کرتے ہیں کہ بلز مہنگے ہو چکے ہیں ہمارے پاس اقتصادی مسائل ہیں بہت زیادہ مہنگائی ہو چکی ہیں جو بلیس کئی لوگ ہیں اس کی مختلف وجوہات ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے ہماری قوم حسینیت سے درس نہیں لے رہی ہے ایک 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 ا خرزہ لیا ہے وہ ملک تباہی کی طرف گیا ہے وہ ملک غربت کی طرف گیا ہے ایران کے گزشتہ پرائیم منسٹر نے پریسیڈن نے کوشش کیجئے کہ آئی ایم ایف سے خرزہ لے مگر رہبر معظم نے اسے اجازت نہیں دی کہ نہیں یہ تمہارے ملک کو تباہ کر دے گا انہوں نے روک لیا مگر ہمارے ملک کے جو سربراہ ہیں جو حاکم ہیں وہ زلت کی زندگی کو پسند کرتے ہیں وہ عزت کا درس انہوں نے کبھی حسین سے لیا نہیں ہے وہ کٹورا لے کر پہنچ جاتے ہیں وہ فقیری کرنا چاہتے ہیں پاکستانی وہ قوم ہیں انہوں نے ہم قوم کی مسلمان قوم کی ہمارے حاکموں نے اتنی عزت برباد کر دی ہے کہ وہ کافر کہتے ہیں مسلمان پاکستانیوں کے بارے میں کہتے ہیں پاکستانی اتنے بے غیرت ہے اگر انہیں پیسہ دکھا تو وہ اپنی ماں کو بھی ہمارے لئے بیٹھ دیئے ہیں یہ دشمن ہمارے بارے میں مسلمان بے غیرت نہیں ہمارے حاکم بے غیرت ہیں جو آپ کی نمائندگی کر رہے ہیں جو مختلف جگہوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں یہ درس دینا ہے حسینیت کا حسینیت کا درس کیا ہے دیکھئے یہ جو جب آئیے میں اسے قرضہ دیا جاتا ہے پیسہ کہاں استعمال ہوتا ہے امیروں کے لئے استعمال ہوتا ہے جب اس کے قرضہ واپس دیا جاتا ہے تیس گناہ پیسے جب واپس کرتے وہ آپ کے بلوں سے کٹ کر واپس کیا جاتا ہے بیچارے قریب ہیں جبکہ حسین ابن علی کا درس یہ تھا حسین نے اپنے عمل سے بتایا اپنی زبان سے بتایا کیا فرمایا فرمایا میرا درس یہ ہے کہ مجھ جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے حسین نے یہ پیغام دیا کہ میں گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے تو جانے کو تیار ہوں مگر یزیدیت کی زلدت کو پرداشت نہیں کر سکتا یہ حسینیت کا درس ہے اگر ہم چاہتے ہیں ہماری ملک میں بہتری آئے حسین سے درس لیں حریت کا درس لیں آزادی کا درس لیں جو امام خمینی نے اپنی قوم کو دیا اور قوم نے سنا آج وہ قوم جو پابندیوں میں ڈوبی ہوئی ہے مگر اس کی حالت پاکستان جیسے ملک سے بہتر ہے جو ایٹمی طاقت ہیں جتنی اس کے پاس اتنی بڑی آدمی ہیں مگر اس کے مقابل میں امودت کی آرمی اتنی طاقتور نہیں ہے ایٹمی طاقت ان کے پاس نہیں ہے مگر ان کے پاس حریت ہے دیکھئے دو چیزوں میں فرق ہے ایک طاقت اور ایک شجاعت طاقت کافر کے پاس بھی ہو سکتی ہے مگر شجاعت بس حسینیوں کے پاس ہوا کرتی ہے طاقت ایٹمی طاقت طاقت آتی ہے ہتھیار سے شجاعت آتا ہے ایمان سے تو اب نسخہ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں باروے سرکار کا نسخہ ہے ایک شخصہ تالبلم نجف کا رہنے والا دو دن اس نے کچھ کھانا نہیں کھایا دو دن افتار سہری اس نے پانی سے کی اور افتاری بھی پانی سے کی اب دو دن کے بعد امام علی کے روزے پر گیا وہاں پہ زیارت پڑی کامولا بوکھا ہوں میری مدد کر دیجئے اب ایک مرتبہ یہ شخص زیارت پڑ کے واپس آتا ہے اب اپنے ہجرے میں اسے بیجنے کی بھی طاقت نہیں ہوتی لیڑ جاتا ہے دروازے کسی کی دستک ہوتی ہے کہاں کون ہیں کہتے ہیں ہم مہمان ہیں یہ فوراں کھڑا ہو جاتا ہے مہمان حبیب خدا ہے کھانے کو خود کچھ نہیں مگر ایمان دیکھئے مہمان کے لیے کھڑا ہو گیا دروازہ جب کھولتا ہے کیا دیکھتا ہے سامنے زمانے کے امام کھڑے ہوئے ہیں مولا مسکرہ کی کہتے ہیں تالبلم آج ہم تم سے ملنے آئے ہیں آج اپنا کھانا بھی ساتھ لے کر آئے ہیں کہتا ہے مولا کے صحابی ہوتے ہیں اور امام زمانہ ہوتے ہیں کمرے میں آتے ہیں بیٹھتے ہیں کمتینوں بیٹھ کر روٹی ہوتی ہے کباب ہوتے ہیں ہم کھاتے ہیں کچھ بچا ہوا کھانا ہوتا ہے مولا کہتے ہیں یہ بچا ہوا کھانا فلاں تالبلم کو دینا مولا کا بچا ہوا کھانا ہر کوئی کھا نہیں سکتا ہے ہر کسی کو اجازت نہیں ہے فلاں خاص بندے کو دینا اب مولا جب جانے لگے مولا نے کچھ پیسے جیب سے نکالے اس طالب علم کے جیب میں ڈالے کہاں اس کو گننا نہیں خرچ کرنا اب جو نسخہ میرے اور آپ کے لئے مولا نے بتلایا مولا نے اس طالب علم سے کہا اے طالب علم اتنے غریب ہو گئے تھے کھانے کو کچھ نہیں تھا پانی سے تم نے سہری کی پانی سے افتاری کی اے طالب علم تم نماز جعفر تیار کیوں نہیں پڑھ رہے تھے مولا نے ایک نسخہ دے دی آپ کو کہ اگر چاہتے ہو ایکانومی اقتصادی مسائل کو حل کرو تو نماز جعفر تیار پڑھ لیا کرو اس سے تمہاری اقتصادی مسئلہ حل ہو جائیں گے اس کا طریقہ آپ کو مل جائے گا کہیں بھی آپ کو مفاتی میں انٹرلیٹ پر آپ کو اس کا طریقہ مل جائے گا جو اس کا ٹائم ہے چالیس دن جو اگر ایک طریقہ تو نماز جعفر تیار کا یہ ہے کہ جمعہ کے دن ہر بندہ نماز جعفر تیار پڑھے چاہے اقتصادی مسائل ہوں چاہے نہ ہوں بہت ساری برکتیں آتی ہیں جعفر تیار کی نماز کو کہا گیا کیمیاں ہے یعنی الکمی ہے جو علم پتھر کو سونے میں بدل دیتا ہے وہ جعفر تیار کی نماز میں وہ طاقت ہیں کہار بندہ جمعہ کو کل جمعہ ہے کل اس نماز کو ضرور عدا کرے مگر جو بندہ مشکلات میں شکار ہے وہ کیا کرے کوئی بھی مشکل ہو اقتصادی مشکل ہو پریشانی اولاد کی ہو چالیس دن مسلسل اس نماز کا چلنہ نکالے ڈیلی اس نماز کو پڑھے امام زمانہ کے وسیلے سے اس کی مشکلات حل ہو جائیں گے ایک سلوات پڑھئے محمد واری محمد کے ساتھ ہماری زندگی میں مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اہلویت کی ہمیں رضا مل جائے اہلویت کی ہمیں خوشی مل جائے ہمیں کیسے خوشی ملے امام حسین کی مدد کے لیے روایت کہتی ہے سات سو لوگ آئے تھے مدد کے لیے مگر بہتر بچے پانچ سو جو تھے گھوڑا سوار تھے اور سو بیدل آ رہے تھے مگر کیوں نہ بچے کیونکہ قرآن کی آواز آئی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيِّمْ مِنَ الْخَوْفَ وَنَقْسِمْ مِنَ الْحَمْوَاوْلِ وَالْأَنفُزِ وَالسَّمَرَاوْتْ وَبَشِّرِ السَّابِلِينَ اے مومن یہ نہ سمجھنا تم نے کہا میں حسینی ہوں تم سے امتحان نہیں لیا جائے گا تم سے امتحان لیا جائے گا ٹیسٹ لیا جائے گا پیسے سے تیرا امتحان ہوگا اولاد سے تیرا امتحان ہوگا جان کے خطرے سے تیرا امتحان ہوگا یہ تمام امتحانات تمہارے سے لیے جائیں گے اگر تم دیاری کرے بغیر چلے جاؤگے امتحان میں فیل ہو جاؤگے چھے سو چوہ چھے سو سپاہی امام حسین کو چھوڑ کر چلے گئے بس بہتر ہی حسین ابن علی کے ساتھ بچے ہیں اگر ہم نے تیاری نہیں کی تو ہم بھی خدا نخص سب فیل ہو جائیں گے جب قیامت کا دن آئے گا جوان کو جوان لڑکی کو لایا جائے گا تو نے کیوں اپنے دامن کو نجس کر دیا کہے گی مالک ماحول برا تھا ایک مرتبہ مریم کو لایا جائے گا قرآن کی آوازہ اللہ تھی احسنت پر جہا مریم نے اپنے دامن کو پاک رکھا کہا مریم اس برے ماحول میں وہ بھی مورت تھی وہ بھی لڑکی تھی اس میں بھی جذبات تھے مگر اس نے اپنے دامن کو پاک رکھا لڑکے کو لایا جائے گا تو نے کیوں گناہ کیا کہے گا میں برا تھا مجھے سب گناہ کی طرف بلاتے تھے میں گناہ میں گر گیا میں خوبصورت تھا ایک مرتبہ یوسف کو لایا جائے گا کہا جائے گا کیا تو خوبصورت تھا یا یوسف زیادہ خوبصورت تھا الاباب سات دروازے تھے ساتوں کے سات دروازوں کو زلیخہ نے بند کیا وغلقت الاباب تائٹلی دروازوں کو بند کیا وقالت ہی تلک اور کہا میری طرف آجا یوسف نے کہا معاق اللہ نہیں نہیں میں تیری طرف نہیں آؤں گا اب میں اس نے یوسف نے گناہ کو چھوڑ دیا اور یوسف بند دروازوں کی طرف بھاگنے لگے جیسے دروازوں کی طرف جاتے دروازے کھلتے چلے جاتے اے نوجوان اے مومن اے مومنہ یوسف کے واقعے نے تمہیں ایک درس دیا ہے مشکلات جتنی بھی زیادہ ہوں کبھی نا امید نہ ہونا اللہ کی رحمت آ کر برسے ہی تم مشکلات میں بند دروازوں کی طرف دوڑو خدا کھولتا چلا جائے گا خدا سے کبھی نا امید نہ ہونا خدا اس بند دروازوں کو کھول دے گا ہم اگر چاہتے ہیں اس امتحان میں پاس ہو جائیں ہماری زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم محبوب دلِ حسین بنے کیسے امتحان میں پاس ہوں گے کربلا میں بہت سی آنکھیں زخمی ہوئی تھی مگر حسین کو عباس کی آنکھ کا صدمہ زیادہ تھا کیوں؟ کیونکہ یہ وہ آنکھ تھی جس نے کبھی نامحرم کو نہیں دیکھا تھا یہ وہ آنکھ تھی جس نے کبھی گناہ نہیں کیا تھا نحج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں اے نوجوان گناہ کی لذت سے پہلے اس حدیث کو سوچ لے کیا فرمایا؟ مولا نے فرمایا شتاؤن بین العملین کتنا فرق ہے دو عملوں میں وہ عمل جس کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے مگر اس کی لذت رہ جاتی ہے اور اس کے مخالف وہ عمل جس کی لذت چلی جاتی ہے بس تکلیف رہ جاتی ہے جب وہ تکلیف و لذت شراب کی چلی گئی مگر اس کی حسرت رہ گئی حرام کھا لیا مگر اس کی حسرت رہ گئی اس کے مخالف وہ عمل جس کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے لذت رہ جاتی ہے آپ گرمی میں اٹھ کر آئے ہیں پسینہ ہے گرمی ہے جھوپ ہے تکلیف ہیں مگر جب قبر میں آپ اسی مجلس کی آواز سنیں گے یہ تکلیف لذت میں بدل جائے اگر انسان اس انداز سے اپنی زندگی کو دیکھے اس کی زندگی سبر جائیں گے کربلا میں بہت سے بازو کٹے تھے مگر حسین کو عباس کے بازو کا زیادہ صدمہ کیوں تھا کہ وہ ہاتھ سے جس نے کبھی آقا کی مخالفت نہیں کی تھی وہ ہاتھ سے جس نے کبھی گناہ نہیں کیے تھے یہ وہ معصوم ہاتھ سے جسے دین اماموں نے چھوما تھا یہ وہ ہاتھ سے ہمیشہ اطاعت آقا میں یہ ہاتھ اس سے مال ہوئے تھے حدیث میں اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو تماشا مارتا ہے چاہے بیوی بدتمیز ہو چاہے بیوی بدزبان ہو چاہے بیوی خراب گالیاں تھے مگر مرد کوئی حق نہیں موجتا کہ بیوی کو تماشا مارے گالی کی وجہ سے بدتمیزی کی وجہ سے حدیث میں فرمایا اگر کوئی میاں اپنی بیوی کو تماشا مارتا ہے خدا فرشتوں سے کہتا ہے جہنم میں ستر آگ کے تماشے اسے مارنا وہ تماشے آگ کے ہیں فرمایا وہ آگ جس کو خدا نے جہنم کی آگ کو جب چالیس مرتبہ ٹھنڈا کیا تب جا کے دنیا کی آگ بنی ہے اس آگ کو کون برداش کر سکے گا زندگی میں ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے اس امتحان کے لیے خود کو تیار کریں جیسے ابھی شیعت کے انقلابی ایک اس خاص موڑ پر کھڑی ہوئی ہے اگر ہم چاہتے ہیں اپنے آپ کو ٹیسٹ کریں کیا ہم حقیقی شیعہ ہیں یا صرف نام والے شیعہ ہیں کئی ایسے لوگ تھے جو حقیقی شیعہ نہیں تھے نام والے شیعہ تھے مولا کی محبت کا دعویٰ کرتے تھے مگر مولا کے لیے قربانی نہیں دیتے تھے آپ دیکھئے ایک شخص آیا چوتھے امام کے پاس مولا آپ کا چاہنے والا ہوں مولا نے کہا بتاؤ یہ نیک کام کرتے ہو یہ نیک کام کرتے ہو وہ خاموش ہو گیا کچھ نہ کہہ سکا چلا گیا ایک اور شخص مولا علی کے پاس آیا مولا علی میں آپ کا چاہنے والا ہوں مولا نے فرمایا درو اس دن سے جس دن بادل کا پرچم تمہارے ہاتھ میں ہوگا اور مسجد کے اس دروازے سے اندر آو گے تیس سال گزر گئے لوگوں نے تیس سال کے بعد دیکھا جب امام حسین کی شہادت کے بعد قیدیوں کو کوفے میں لایا گیا تھا اسی مسجد کے دروازے تھے وہ یزیدی فرچم کو اٹھا کر داخل ہو رہا تھا علی کی پیشن ہوئی پوری ہوئی یہ کون تھا یہ علی کی محبت کا دعوے دار تھا مگر ایک مرتبہ ایسا ظالم ہو گیا کہ علی کے بیٹے کے قتل میں اس نے شرکت کی اور یزیدی فوج میں شامل ہو گیا اس کے مقابل میں رات کی تحریکی ہے علی کوفے کی گلیوں میں دہل رہے ہیں بیچے سے کسی کی آنے کی آواز آئی مڑ کے دیکھا مالی کی اشتر آ رہے ہیں کہا مالک کیا چیز تجھے یہاں لے کر آئی کہا حب کیاو امیر المومنین یا علی تیری محبت مجھے یہاں لائی ہے علی نے کوئی سوال نہیں کیا کوئی وارننگ نہیں دی علی نے کہا صدقت مالک تُو نے صحیح کہا ہے تجھے میری محبت یہاں لائی ہے کیونکہ مالک آشک تھے آشک کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کیا کرو کیا نہ کرو آشک خود جانتا ہے میرا محبوب مجھ سے کیا چاہتا ہے اگر آشک بن جائیں یہ انتظار نہیں کریں گے کہ مولا نے کہا یہ کرو یہ نہ کرو ہم خود آشک مولا ہو جائیں اور یہ دور دور امتحان ہے محبت کا اگر سچا دعویٰ کرنا ہے حقیقی دعویٰ کئی لوگوں نے خود عمر سعید ملہون کو کون تھا وہ شخص وہی تھا تیس سال پہلے علی نے اسے کہا تھا عمر سعید میں دیکھ رہا ہوں تو جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا ہوگا اور تو جہنم کو اختیار کرے گا کہا نہیں مولا میں جہنم کو اختیار نہیں جنت کو اختیار کروں گا علی نے کہا دیکھ لینا تیس سال جب گزرے یزید جب خلیفہ بنا تھا یزید نے عبید اللہ ابن زیاد سے کہا فوج تیار کر لو عبید اللہ ابن زیاد نے عمر سعید سے کہا تمہارا باپ ایران کا فاتح تھا رے کی حکومت چاہیے ایران کی حکومت چاہیے کہا ہاں چاہیے کہا جاؤ حسین کی قتل میں شرکت کرو اب یہ پوری رات تہل رہا تھا اس بدبخ کے شیر تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں یہ کہہ رہا تھا میں کیا کروں ایک طرف نواز سے رسول ہیں اور ایک طرف رے کی حکومت ہے جو میری آنکھوں کی تھندک ہے مگر اس نے قتل حسین میں شرکت کی کربلا میں حسین نے اسے روکا مولا نے کہا عمر سعید لا تشارک بھی دمی میرے قتل میں شرکت نہ کر اس نے کہا مولا میری جان خطرے میں ہے مولا نے کہا میں تجھے ایک ایسی جگہ پہنچا دوں گا جہاں تمہاری جان خطرے میں نہیں ہوگی دوسرا بہانہ کیا مولا میرے مال خطرے میں ہے مولا نے کہا مدینے میں ایک باغ ہے جس کے بیج کو میرے بابا نے اپنے ہاتھوں سے بویا ہے اب وہ درخ بڑے کناور درخ بن چکے ہیں وہ پورا باغ میں تمہیں گفت کرتا ہوں تمہارا یہ مسئلہ بھی حل کر دوں گا اب تیسرا بہانہ کیا مولا مجھے رے کی حکومت کا وعدہ ملا ہے مولا نے جلال میں آ کر فرمایا قتل اک اللہ ہو فی فراشک عمر سعید تمہیں رے کی حکومت کا گندم بھی نہیں ملے گا اللہ تمہیں اپنے بستر میں قتل کرے گا جب مختار آئے یہ بستر میں چھپ چکا تھا اور اس کا قتل بستر ہی میں ہوا تھا یہ سمجھ رہا تھا حسین کو چھوڑ کے کامیابی حاصل کرے گا اسے نہ دنیا ملی نہ آخرت ملی ہے اگر ہم چاہتے ہیں سچے حسینی بنے اپنے عمل سے بتائیں مولا ہم تیار ہیں ہمارے بچے مر جائیں ہماری جانے چلی جائیں ہمارا مال چلا جائے مگر حسین کی ازاداری میں آج نہ لے پائے ہم اپنے عمل سے بتائیں مولا یہ نہیں کہ جب اچھے دن ہو تو ہم ازاداری کریں نارک ملگائیں ماتم کریں ازاداری ہمیشہ قتل میں نہیں ہے نجف جیسا ملک نجف جیسا شہر علی والوں کا شہر ایک زمانہ اس آیا تھا کہ نجف میں بھی ازاداری پر پابندی تھی اور لوگ نہیں اٹھے کیونکہ بزل قوم تھے درپو قوم تھے انہوں نے قیام نہیں کیا تھا آپ دیکھئے کیا وہ زمانہ تھا کیا وہ دور تھا جب اس عبدالوحافت نے نجف پہ حملہ کیا اور امام علی کے روزے کو توڑا تھا گربلا پہ حملہ کیا تھا گربلا پہ حملہ کیا امام حسین کے روزے کو توڑا اور ذریع کے تبرکات دوٹ کر چلا گیا مگر قوم نہیں اٹھی اپنے امام کے روزے کی حفاظت کرے مگر عجیب ہیں اب دو سو سال کے بعد بس لوگوں نے محسوس کیا کہ دائش وہ دہشتگرد حسین کے روزے کی طرف آ رہے ہیں ایک مشتحد کا فتوہ آیا ہزاروں لاکھوں ملینز بوج جمع ہو گئے کہ ہم حسین کے روزے کی حفاظت کریں گے اے شام جانے والوں اے بیوی کے روزے بھی زیارت کرنے والوں اس زیارت کی حفاظت کس نے کی انہوں نے کی جو مدافع حرم بیوی زینب تھے وہ مدافع تھے انہوں نے بیوی کے روزے کی حفاظت کی یہ طاقت کس کی ہے یہ اس کی طاقت ہے جنہوں نے اپنے علماء کو عزت دی ہے یہ ولایت فقی کی طاقت ہے یہ مشتحد کی طاقت ہے اگر ہم اپنے علماء اور مشتحدین کو لبیگ نہیں کہیں گے جو نمائند امام ہیں ہمارے ساتھ وہی ہوگا جو کوفیوں والوں کے ساتھ ہوا تھا کوفیوں نے جب مسلم کو دیکھا کہا مسلم ٹھیک ہیں نمائندہ ہیں مگر ہم حسین کے انتظار میں ہیں جب نمائندے کی مدد نہیں کی تو دس محرم کے دن حسین کا سر نمک نیزے پہ بلند ہو گیا تھا اگر ہم چاہتے ہیں حسینی بننا تو اپنے عمل سے دکھائیں یہ دشمن ازاداری پر اٹیک کر رہا ہے دشمن چاہتا ہے کہ ازاداری محدود ہو جائے ہر شئے آپ کی اعزان اشہدو ان علی انولی اللہ بلا فصل خلیفہ یہ ان کی نگاہ میں توہین ہے کیا آپ نے علی کو خلیفہ کیسے بنا دیا بلا فصل اس کو بھی ختم کر دو آپ کی ازاداری ان کی نگاہ میں توہین ہے اس کو بھی ختم کر دو آپ کے جو قاتلین احل بیت پر لانت بھیجنا ان کی نگاہ پر توہین ہے اس کو بھی ختم کر دو دشمن چاہتا ہے ازاداری کو بلکل ختم کریں کہیں ایسے نہ ہو جائے ہم سوتے رہ جائیں مولا علی کا بہترین جملہ مولا فرماتے ہیں اگر جب آپ کا لیڈر آپ کا رہبر آپ کو بلائے اگر تم سو رہے ہوگے تو دشمن کی لاتوں سے تمہیں بیدار کیا جائے گا مولا علی سانت کے فرمان پر جان بھی قربان ہے سانت کے اعلان پر جان بھی قربان ہے ہے ہماری درسگا قربان ہے حد کسیدہ راستہ قربان ہے حسینیوں کی زندگی حقیدہ و دیاد ہے شہید قربان ہے حضرت ہے حضرت ہے ہماری یہ جوانیا حسین کی قربان ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے حسین کی قربان ہے ہماری یہ جوانیا حسین کی قربان ہے شہدت 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 روز آشور روز چہل مربعین کا دن ہے یہ دن حسین سے دوبارہ تشدید بیعت کرنے کا دن ہے حسین سے کہنے آئے ہیں حسین مولا اب وہ دن پھر سے نہ آئے گا کہ سیدزادیاں کو قیت کیا جائے اے حسین اب وہ دن نہیں آئے گا پھر سے کوئی سکینہ کو تماجے مارے اے حسین اب وہ دن نہیں آئے گا ہم عاشق حسین ہیں ہم کبھی کسی شمر کو ازاداری کی طرف آنے نہیں دیں گے کسی یزید کو ازاداری کی طرف آنے نہیں دیں گے اے حسین اپنی زبان سے بھی لبے کہیں گے ہم جائیں گے وہاں پہ جا کر اپنا احتجاج ریکورڈ کرائیں گے ہر مرد جائے ہر مومن جائے جو کوشش کر سکتا جائے اپنے خرچے پر جائے اپنے پیسے پر جائے بسوں کو بھر کر جائیں سیکڑوں بسیں لے کر آئیں کیونکہ ہم کہتے ہیں لبےک یا حسین ہمیشہ ہم کہتے ہیں لبےک کا مطلب کیا ہے لبےک یعنی اپنی مائی کو بھولا دینا لبےک بے مسال اتات کا نام ہے لبےک اپنی مرضی کو مٹانے کا نام ہے لبےک یعنی حکم مولا سے اٹھنا اور بیٹھنا لبیک یعنی پیاسے کا دریا سے پیاسا لوٹنا لبیک یعنی عباس سے نہ لگنے کا انتہان لبیک یعنی دوست نے اپنی تنہائی کو نہ دیکھا لبیک یعنی بے پروہ چل پڑا نسرتِ ولی کی خاطر لبیک یعنی حبیب کربلا آ گیا حسین ابن علی کی خاطر کٹ گئی گردن کی رگ پر نکتی صداے لبیک جکڑ گئے زنجیر میں بیمار پر نجکڑی صداے لبیک شن گئی سرسر ردا پر نچنی صداے لبیک مر گئی زندہ میں یتیما پر نمری صداے لبیک کچل دیا تاپوں سے جسمی اتھر کو پر نکچنی صداے لبیک دونوں ہاتھ دران کر کے لبیک یعنی دوست اگر ہم عمل سے لبیک کہیں زبان سے نہیں اپنے عمل سے لبیک کہیں خدا وہ رزق عطا کرے گا حسین آپ کو وہ رزق عطا کریں گے مانوی رزق بھی آپ کو ملے گا دنیا کا رزق بھی ملے گا کربلا میں دیکھئے ابھی عربعین ہے کل عراق میں عربعین تھا عربعین میں یہ جو عراقی لٹاتے ہیں ہر عراقی یہ کہتا ہے جتنا ہم لٹاتے ہیں اس کے دس گناہ زہرہ کا لال ہمیں پلٹا کے دیتا ہے حسین کسی کا احسان نہیں رکھتے حسین تم کو اس سے دس گناہ زیادہ عطا کریں گے تم جان لٹاؤ گے تمہیں زندگی برقوم یاد رکھے گی عارق حسینی کو کیوں ہم یاد رکھتے ہیں کیونکہ راہ حسین پہ شہید ہوئے ہیں اسے حسین مٹنے نہیں دیتے اسے ختم نہیں ہونے دیتے ہیں جان گئی تو چلے جائے عشق مولا میں دولت گئی تو چلے جائے قید گئی تو ہم چلے جائیں گے مگر اس عزاداری پر آنچ نہ آنے دیں گے کربلا چلے دیکھیں کیا ماں ہو لے ان عزاداروں کا ایک مومن کہتا ہے مجھے دو عراقیوں نے پکڑا ایک عراقی نے کہا میرے گھر میں مہمان بن کے ٹھیرو دوسرے نے کہا میرے گھر میں یہ آپس میں بڑے جوش سے بات کر رہے تھے میں حرام کس کے پاس جاؤں ادھر جاتا ہوں وہ ناراض مگر جب یہ جوش میں بات کر رہے تھے ایک مرتبہ ان میں سے ایک جو تھا وہ بالکل تھنڈا ہو گیا اور وہ چلا گیا مجھے چھوڑ کے میں نے کسی سے پوچھا یہ کیوں چلا گیا کہا عربی جس کو آتی تھی اس نے کہا ان دونوں میں جھگڑا تھا وہ جو چھوڑ کے چلا گیا اس کے بیٹے نے اس کے بیٹے کو قتل کیا تھا اس نے اسے کہا مجھے یہ ظاہر اپنے گھر لے جانے دو میں اپنے بیٹے کا قتل معاف کر دوں گا کیا عشقہ حسین کا عجیب عشق ہے دنیا ڈھونڈ لے کھنگال لے یہ عشق آپ کو کہیں نہیں ملے گا عجیب عاشق ہیں کھانا دے سکتے نہیں ہو تو پانی دے دو پانی نہیں تو ٹشو کا ڈبا لے کر کھڑے ہوتے ہیں چھوٹی بچی تھی بچی پانچ برس کی پانی دے رہی تھی کسی نے پوچھا کیوں دے رہی ہو کہا لرحسین میں حسین کی خاطر دے رہی ہوں بچی پانچ برس کی تھی آدمی نے پوچھا حسین کو جانتے ہو بچی تھوڑی دیر خاموش ہوئی دائیں بائیں دیکھا اس نے کہا مات عشانہ میں اتنا جانتی ہوں وہ پیاسا مارا گیا تھا عجیب غم ہے عجیب محبت ہے حسین ہاں عزیزوں آج اس پیاسے بے کفن پہ رونے کے لئے آئے ہاں ایک عالم دین بتاتے ہیں کہ میں شام میں گیا شام میں اُدھر کسی عالم دین سے پوچھا آپ نے یہاں کوئی کرامت موجزے دیکھیں کہا بہت سے موجزے دیکھیں ایک کرامت بتلا دیتا ہوں کہا وہ کرامت یہ ایک لبنان میں رہنے والی خادون تھی جو عیسائی تھی اس کی بیٹی کو پانچ چھے برس کی تھی جسے پالج ہو گیا تھا پاؤں سے چلنے کے قابل نہیں تھی لبنان میں ڈاکٹروں کو دکھا چکی تھی مگر اس کو شفا نہیں ملی کسی نے کہا دمش رہر میں ایک ڈاکٹر رہتا ہے اس کے پاس جاؤ اپنی بیٹی کو دکھاؤ یہ دمش آتی ہے وہاں کرائے پہ فلیٹ لیتی ہے اپنی بیٹی کا علاق دو تین مہینے اس کا علاج جل رہا تھا فلیٹ اس نے کرائے پہ لیا ہوا تھا اس ایام کے دوران محرم کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے اور ماتمی دستے کو یہ جاتے ہوئے دیکھتی ہے پوچھتی ہے کہاں جا رہے ہو تو ماتمی کہتے ہیں حسین کی ایک بیٹی تھی جو زندان میں رو رو کے مر گئی ہے ہاں ہے ہاں ہم اس بچی کے پاس پرسہ دینے جا رہے ہیں جب شام میں شام ہوتی تھی سکینہ بھئیہ کا سجاد یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں سجاد سمجھ جاتے ہیں سجاد رو کے کہتے ہیں بہن یہ اپنے اپنے گھر جا رہے ہیں سکینہ رو کے کہتی بھئیہ تو پھر ہم اپنے گھر کم جا رہے گے اس بچی کو وطن جانے کی تمنا تھی وہ بابا بابا کر کے زندان میں مر گئی یہ مومنہ جب سنتی ہے ابھی دل ہی دل میں ان ازاداروں کے ساتھ دستے کے ساتھ چلتی ہے دل ہی دل میں کہتی ہے بی بی سکینہ یہ لوگ بتا رہے ہیں میں تو آپ کو جانتی تک نہیں ہوں لوگ بتا رہے ہیں آپ کو شمرنے بڑے دماغے مارے تھے بی بی لوگ بتا رہے ہیں آپ مظلومہ ہیں ہاں بی بی میری بچی بھی آپ کی طرح چار پانچ برس کی ہے اسے شفع دے دیں میں حسین کی کنیز بن جاؤں گی میں مسلمان ہو جاؤں گی کہا یہ دعا کر ہی رہی تھی تو ایک مرتبہ دو گھنٹے ہو گئے میں نے ٹائم دیکھا میں نے کہا جلدی جاؤں کہیں میری بچی جاگ جائے گی اکیلی ہے وہ پریشان ہو جائے گی جب اپنے پلیٹ میں گئی چابی لگائی دروازہ کھولا وہ بچی جو چلنے کے قابل نہیں تھی وہ دوڑتی ہوئی آئی اور امہ سے روتے روتے لپڑ گئے ماں نے کہا بیٹی تم تو چلنے کے قابل نہیں تھی بیٹی رو کے تھی تم کرنا امہ اس بی بی کے موں پہ تم آجو کے نشان تھے امہ اس بی بی نے جاتے جاتے کہا اپنی امہ سے کہو اپنا وعدہ نہ بھولنا ہاں زاداروں آج ان قیدیوں پہ گھریا کرنا ہے آج حربائین کا دن ہے شرم سے نہ رونا گھڑ گھڑ کے نہ رونا آج وہ دن ہے جب زینب کربلا پہنچ گئی راوی کہتا ہے میں نے دیکھا بی بیاں کا جب یہ قافلہ کربلا پہنچا ہے بی بیاں خود کو کھڑے اونٹ سے ایسے زمین پہ گرا رہی تھی جیسے قضاء کے موسم میں پتے درختوں سے گرتے ہیں کوئی بی بی کہتی ہائے میرا علی اکبر کوئی بی بی کہتی ہائے میرا قاسر کہا جب سید ساجدین نے دیکھا اگر بی بیوں کی یہ حالت رہے گی کوئی بی بی زندہ نہیں رہے گی کہا چلو مدینہ کی طرف روانہ ہو جاؤ ساری بی بیاں اماریوں پر پیٹ گئیں اب جانے کی تیاری تھی بی بی زینب نے سوچا آخری مرتبہ اپنے غریب بھئیہ کی قبر کی زیارت کروں اماری کا پردہ ہٹا یا کیا دیکھا ایک کالے برکے میں بی بی ہے جو قبر حسین سے لپٹ کے رو رہی ہے کہا سجاد میری اماری کو بٹھانا یہ کون ہے جو میرے غریب بھئیہ پہ رو رہی ہے بی بی سکینہ دوڑتی ہوئی گئی کاندھا ہینا کے کہا بی بی آپ کون ہیں جو میرے غریب بھئیہ پہ رو رہی ہیں سر اٹھا کے اس بی بی نے کہا شہزادی میں آپ کی کنیز ام رباب رابی کیا آپ کو مدینہ نہیں چلنا میری ماں اور بہنوں کی گودیں آباد رہیں آپ کے گھر بھی چھوٹے بچے ہوں گے بی بی رباب کا در دوبارہ جملہ اسی پہ معتم کر لینا بی بی رباب فرماتی ہے آقا زادی میرا مدینہ میں کیا بچا ہے اللہ نے مجھے دو نعمتیں دی تھی ایک سکینہ جو زندان میں مر گئی اور علی حسنہ جو کربلا میں سو گیا آہدوسر آہدوسر جب منحال شام میں آئے منحال نے زین العبدین سے کہا مولا کربلا کے بعد مختار میں قاتلی نے حسین سے بدلہ لے لیا ہے جانتے ہو پہلا سوال سید ساجدین کا کیا تھا نہیں پوچھا شمر کا کیا ہوا نہیں پوچھا عمر ارزاد کا کیا ہوا پہلا سوال یہ پوچھا منحال سے منحال بتاؤ مختار نے حرملہ کے ساتھ کیا کیا تھا مولا قاتل تو بہت تھے آپ نے حرملہ کا کیوں پوچھا ہاں حرملہ نے ساداد کو اتنا رول آیا تھا اب ساداد کے آسوں دھمتے رہی ہیں ہائے ماتم بھی کرتے جاؤں روتے جاؤں آج بے کفن کے چہلوں کا دلائے مولا کو جب پتا چلا قاتلین حسین سے بدلہ لے لیا ہے مختار نے گھر آئے اممہ کے پاس آئے اممہ امی رباب کربلا کے بعد کچھ ایسی بی بی آتی جو کبھی سائے میں نہ بیٹھی اممہ سے ایک بی بی امی رباب تھی امی رباب سے کہا اممہ قاتلین حسین سے مختار نے بدلہ لے لیا ہے اب سائے میں آ جائیں ایک مرتبہ بی بی امی رباب نے سجاد کو دیکھا پھر ایک مرتبہ زمین کی طرف دیکھا کہا بیٹا میں سائے میں آؤں میں نے خود اپنی آنکھوں کو اسے دیکھا میرے آقا حسین کی لاش دھوم میں پڑی تھے میرے سید کی لاش دھوم میں پڑی تھے میں کیسے سائے میں آؤں مولا نے بی بی زینب کو بلایا پوپی اممہ میری مدد کو آئی ہے ایک طرف سے بازو زینب نے تھاما ایک طرف سے سجاد نے تھاما اب جو سائے میں آئے سجاد نے کیا دیکھا گردن ڈھل کی کہا اسلام علیکہ یا ابن رسول اللہ اسلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسیل اسلام علیکہ یا ابن فاطمتا سیدت سیدت سید الامین ملکہ اس آقا کو سلام کرے امام زینال آبدین فرماتے ہیں جب دس محرم کو میری آنکھ کھلی میں نے بابا کو زخموں میں چھوڑ چھوڑ پایا اس وقت میرے بابا نے کیا کہا ازادہ روزیر خنجر زہرہ کلال نے تمہیں یاد کیا ہے اس وقت میرے بابا نے کہا سجاد بلغ شیعہ تھی من سلام میرے شیعوں کو میرا سلام کہلا زخموں میں حسین نے تمہیں یاد کیا ہے پھر اگلا جملہ بڑا سطف ہے مولا سجاد فرماتے میرے بابا نے کہا سجاد جب میرے جانے والوں کا دل کرے مجھ پہ روئے انہیں بتا دینا انا قتیل العبرات سجاد ان سے کہہ دینا مجھے تڑپا تڑپا کے مارا گیا ہے کبھی آباس سے تڑپایا کبھی علی اکبار سے تڑپایا اسی آقا کو مل کے سلام کریں مولا میں تو کربلا سے محروم رہ گیا مولا اگلے سال مجھے کربلا بلا دینا مگر مولا دور سے ہم گنہگاروں کا سلام قبول کریں مل کے پکارے اسلام علا حسین وعلا حضی ابن حسین وعلا اولادیں وعلا صحابیں ایک مرتبہ بی بی زینب کی طرف سے اسلام علا حضی ابن حسین وعلا حضی ابن حسین وعلا اولادیں والا صحابیں ازاد اور راوی کہتا ہے میں زندان شام کے قریب سے گزرا تھا میں نے ایک درد بھرا منظر دیکھا میں نے دیکھا ایک خیدی ہے جس کے گلے میں رسی بندی ہوئی ہے رسی کا دوسرا سرا پانچ برس کے بچے کی گردن میں ہے جب خیدی کمر سیدھی کرنا چاہتا ہے یا پانچ برس کے بچے کی آواز آتی ہے بابا بابا میرا گلہ دب رہا ہے رسی چھوٹی ہے اسے بہت دکھ ہوا یہ اپنے گھر گیا بیوی سے کہا آج میں نے اسے مظلوم قیدی دیکھے زندگی میں کبھی نہیں دیکھے بیوی سے کہتا ہے تو ہر چاند کی پہلی کو کچھ کھانا صدقے کا دیا کرتی ہو مجھے وہ کھانا دے دو میں ان قیدیوں کو دے دوں اللہ اللہ لوگ سادات کو صدقے کا کھانا دے رہا ہے مومنہ کہتی ہے پہلے تو کھانا کھا لے پھر انہیں جا کے کھانا دے دینا یہ کہتا ہے نہیں نہیں مجھ سے کھانا نہیں کھایا جائے گا میں نے جو منظر دیکھا ہے تم نے نہیں دیکھا میں نے قید خانے میں ایک چار برس کی بچی کو دیکھا ہے لگ جائے اس کا کوئی چچا بھی مار گیا ہے کبھی کہتی ہے چچا جان چچا جان قسم لے لے اب پانی نہیں مانگ گی ہائے مار تم بھی کھا ہے چچا آ کے ذرا میری چہرے کی حالت تو دیکھ لے یہ مومنہ کہتی ہے اگر ایسی بات ہے تو میں بھی کھانا نہیں کھاتی کھانا لے کر اپنے شوہر کے ساتھ زندان میں پہنچتی ہے کھانا بی بی زینب کے سامنے رکھتی ہے خیدی بی بی کھانا کھالے اپنے بچوں کو بھی کھلا دے بی بی زینب نے پوچھا یہ کیسا کھانا ہے کھانا لانے والی کہتی ہے یہ صدبے کا کھانا ہے اللہ جانے دل زینب پہ کیا گزری ہوگی بی بی زینب نے کہا ہم صدبے کا کھانا نہیں کھاتے مومنہ کہتی ہے بی بی نہ گھب رہا یہ کسی معمولی انسان کا صدقہ نہیں ہے یہ تو میرے مولا حسین کا صدقہ ہے جیسے حسین کا نام آیا زندان کے کونوں میں پیٹھے ہوئے بچوں نے کہا ہائیم مظلوم حسین ہائیم غریب حسین مومنہ آپ بھی نہ سمجھیں یہ بچے نام حسین پہ کیوں رو رہے ہیں مومنہ نے پوچھا بی بی زینب نے پوچھا مومنہ حسین کا صدقہ کیوں دیتی ہو یہ کہتی ہے بی بی ایک زمانہ چھا ہمارے مولا علی کے حکومت کا زمانہ چھا ہم کوفے میں رہتے چھے اللہ نے میری ماں کو دس بیٹے دیئے چھے مگر بیٹی نہیں دی چھیں میری ماں بی بی زینب کے پاس آئی کہاں آئے ملک آدم بی 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 تو دعا کر اللہ مجھے بیٹی عطا کر دے آزادہ رو مومنہ کہتی ہے کھانا لانے والی آئے قیدی بی 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 زینب نے دعا کی میں پیدا ہوئی اب بی بی زینب کو دیکھ کے کھانا لانے والی فخر سے کہتی ہے آئے قیدی بی بی میں زینب کی دعا کا اثر جیسے آپ سن بھی رہے ہیں رو بھی رہے ہیں زینب سن بھی رہی تھی رو بھی رہی روتے بھی جاؤ ماتم بھی کرتے جاؤ بی بی میں پیدا تو ہو گئی مگر اکثر بیمار رہتی تھی پھر سے میری ماں مجھے بی بی زینب کے پاس لے کر آئے آف آزادی آپ کی دعاوں سے اللہ نے مجھے بیٹی دی ہے مگر اکثر بیمار رہتی ہے اس موقع پہ میری ماں کو بی بی زینب نے کہا ہر چاند کی پہلی کو میرے حسین کا صدقہ دیا کرو میری ماں وہ صدقہ دیتی تھی اب میری ماں مر گئی اب میں وہ صدقہ دیتی ہوں اب ایک مردبہ بی بی زینب نے کہا اے کھانا لانے والی ہے اب صدقہ دے نہ چھوڑ دے او صدقے کے موسم گزر گئے کھانا لانے والی جلال میں آکے کہتی ہے پہلی بی بی تجھے کھانا نہیں کھانا تو نہ کھا میرے حسین کو پت دعا تو نہ دے اللہ میرے حسین کو علی اکبر کے ساتھ سلامت رکھے اللہ میرے حسین کو قاسم کے ساتھ آباد رکھے اللہ میرے حسین کو عباس دلاور کے ساتھ آباد رکھے جیسے عباس کا نام آیا روتی روتی سکینہ کھڑی ہو گئی کہاں ہے میرے چچا عباس مومنا گھبرا گئی آئے بی بی یہ بچی کون ہے جو عباس کو چچا کہہ رہی ہے میبی زہین نے فرمایا یہ حسین کی بیٹی ہے عباس کی بھتیج ہے مومنا اٹھی سر سے پاؤں تک سکینہ کو دیکھا یہ بچی جس کا کرتا جلا ہوا ہے جس کے موں پہ تماچوں کے نشاہ ہے جس کے کان پھٹے ہوئے ہیں آئے بی بی اگر یہ سکینہ ہے تجھے تیرے رب کی قسم بتا تو کون ہے اب زینب کیا کہے میں وہی ہوں جس کی دعاوں سے تو پیدا ہوئی ایسا ایسا کہاں آنا زینب بنت علی میں وہی زینب علی کی بیٹی ہو بس آزاداروں آخری جملیں جس کو جتنا ماتم کرنا ہے ایک مرتبہ جب مومنا نے دیکھا یہ زینب ہے بڑی ہو گئی کہا اگر تو زینب ہے تیرا حسین کہا ہے کہا وہ نوکے نیزے پہ میرے حسین کا اوہ کھٹا سر دیکھ دوست گزارش کر رہے ہیں آج اربعین کا دن ہے کہیں اور اللہ جانے اگلے سال کون زندہ رہے گا کون قبروں میں سو رہا ہو گا آج اربعین کا دن ہے مجھے دل کر رہا ہے امام حسین کے مسائب پڑھیں ہم سارے امام حسین کے مسائب پڑھنا بہت سخت ہے میں اکسا نہیں پڑھتا یا روزِ آشور کو پڑھتا ہوں یا شبِ آشور کو اس کے علاوہ کبھی نہیں پڑھتا آج اربعین کا دن ہے بس امام حسین کے مسائب کے بہت سخت جملے ہیں آخری امام حسین کا وقت ہے جب عباس بھی نہ رہے جب علی اکبر بھی نہ رہے حسین اکیلے ہیں آج چہلوں ہیں نا اسی بے کپن کا اسی کے مسائق سن لو اب کوئی نہ رہا ہے حسین اکیلے ہیں ایک مرتبہ آواز آئیا آئیہ تو ہا نفس المطمئنہ آئی نفس مطمئنہ پلٹا حسین نے تلوار نیام میں ڈالی اب بھاگا ہوا لشکر واپس آیا آزادہ روز صفت روایت ہے روایت کے جملے ہیں حسین کو زین سے زمین پہ آتے آتے نو منت لگے تھے امام زمانہ مجھے طاقت دے میں بیان کر سکوں جانتے ہو کیسے نو منت لگے جب حسین دائے طرف سے اترنا چاہتے یہ ظالم دائے طرف سے فسلیوں میں پرچیاں چوبو دیتے جب بائے طرف سے اترنا چاہتے یہی در سے پرچیاں چوبو دیتے بھائے زہرہ کلال کبھی دائے کبھی بھائی زہرہ کلال کبھی دائے کبھی بھائی آزادہ رو مگر حسین جین سے زمین پہ نہ آئے ایک مرتبہ حرملا سے عمر سعید نے کہا حسین کو زمین پہ اتارو کربلا کے بعد حرملا سے پوچھا گیا تو نے اپنے تیروں کو کہا خرج کیا کہاں میرے تین بڑے تیر تھے پہلا تیر میں نے علی اصغر کے گھرے پہ مارا دوسرا تیر اب پاس یہ آنکھ پہ مارا اب سن سکو گے امام حسین کے مسائب تیسرا تیر میں نے حسین کی پیچھانی پہ مارا حسین جین سے زمین پہ آئے حسین جین پہ زمین پہ میں نے شاید غلط کا میں نے غلط کا حسین زمین پہ نہیں آئے جس کے سینے پہ تیر بڑے ہوں گے وہ زمین پہ تو نہیں آئے گا حضادارو اب یہ جو منظر بتانے لگاؤں یہ منظر زینب بھی نہ دیکھ سکی کیونکہ خدا جانتا تھا اگر یہ منظر زینب دیکھ لے گی زندہ نہیں رہے گی کونسا منظر جب زینب نے دیکھا حسین گھوڑے پہ نظر نہیں آ رہے زمین پہ بھی نظر نہیں آ رہے زلجنہ سے پوچھا کیا حسین تم پر ہے زلجنہ نے کہا نہیں مجھ پہ نہیں ہے زمین کربلا سے پوچھا کیا میرا بھائیہ تم پر ہے کہا نہیں میرا بھائیہ مجھ پر بھی نہیں ہے گورا کے زینب نے کہا تو پھر میرا بھائیہ کہا گیا ہے جانتے ہو کہا تھے حسین آئے تیروں کے آسمان پہ حسین تیروں کے آسمان پہ حسین تیروں کے آسمان پہ حسین بس ادا داروں مجھے معاف کرنا بہت سخت جملے ہیں اگر یہ روایت کے جملے نہ ہوتے ممبر کی غصب میں کبھی نہ پڑتا میں صرف یہ مصیبت روزِ آشور پڑتا ہوں شاید حسین خود نے آج پڑھوا دی ہے جانتے ہو کیا ظلم ہوا شمر آیا شمر نے حسین کی پیٹ پہ پاؤں رکھا حسین کی پیٹ اور شمر کا چوتا آب زادہ لو جو تیر سینے پہ لگے تھے دوانا شروع کیا وہ تیر پیٹ سے نکلنے لگے سینے پہ جو تیر لگے وہ پیٹ سے نکلنے لگے بس ایک مرتبہ حسین زمین پہ اترے آخری سجدہ کیا وہی جملہ جو زیارتِ آشورہ کے سجدے میں آؤ پڑتے ہیں اللہم لگا الحمد و حمدہ شاہ کریل خدا تیرا شکر حسین کر آئے اب ظالم آیا ایک مرتبہ پالوں میں ہاتھ ڈالا اور ضربے مارنا شروع کی مگر کیسے کٹے یہ گردن کند کند خنجر تھا خوش گلا تھا ظالمیاں نہیں رکا جانتے ہو شیمن نے کیا کیا اب جس میں حسین کو پلٹایا مجھے انصاف سے بتاؤ جس کے سینے والے تیر پیٹ سے نکلے ہو اگر اس کے جسم کو پلٹاؤ اس کی حادت کیا ہوگی کبھی تو جب زینب لاشے حسین پہ پہنچے پہچان نہ سکیتے بس آخری آزادارو آج گریہ ہوا ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اس گریہ میں سب سے بڑی دعا امام زمانہ کے سور کی دعا کرنا اللہ جانے میرا مولا کہا ماتم کر رہا ہے مولا کربلا میں ہے یا شام میں ہے مولا یا ٹوٹی ہوئی قبر زہرہ پہ رو رہے ہیں مولا جہاں بھی ہیں مولا میری التجا ہے ہم گنہگاروں کی مجلس میں آ جائے ہیں مولا آپ کی زیارت ناہیہ کا جملہ بس آزادارو آخری جملے مولا کا جملہ ہے وش شمرو جال سنالا صدرے شمرو حسین کے سینے پہ پیٹھ گیا حسین کی داڑی کو تھاما اب گیارہ ضرب ہے ماری بس آخری جملے جب پہلی ضرب لگی امبیاء کربلا چھوڑ کے چلے گئے جب دوسری ضرب لگی ملائک کربلا چھوڑ کے چلے گئے جب نوی ضرب لگی حسن نے کہا نانو میں نہیں دیکھ سکتا کربلا چھوڑ کے چلے گئے جب دوسری ضرب لگی ملائک کربلا چھوڑ کے چلے گئے جب گیارہ ضرب لگی رسول اللہ نے آکے بند کر دی سر جھکا کے چلے گئے جب حسین نے دیکھا کوئی نہ رہا ایک مرتبہ حسین نے آوازی ہائے میں غریب اکیلا ہائے میں اکیلا رہ گیا مگر آواز آئی حسین تو اکیلا نہیں ہے تیری ماں فاطمہ زہرہ تیرے سر کو بنے گوڑ اللہ لعنة اللہ اللہ لقوم الظالمین فسیعلم الَّذینَ ضَلَمُونَ ایمونتَ لَذِينَ ضَلَمُونَ غَالِبَاتِ موسیقا